ایک ماں اپنے بیٹے کو بہت مار رہی تھی اور بیٹا ہوتا تھا تو آس پڑوس کا ایک شخص تھا وہ دیکھتا تھا کہ اس گھر میں کبھی مغز ہماری ہو رہی ہے مار رہی ہے ماں بیٹے کو پیٹتی ہے ایک دن کہا گیا کہ اماں کیوں مارتی ہو بچے کو اتنا کہ اس کے والی صاحب دنیا سے چلے گئے میں گھر کام کچھ کرتی ہوں بری مشکل سے کوئی دو پیسے کما کر لاتی ہوں کہ یہ پڑھائی کرے تو کچھ بن جائے گا تو ہمارے حالات اچھے ہو جائیں گے مگر یہ سکول بھی دیر سے جاتا ہے دیر سے آتا ہے کپڑے میلے ہوتے ہیں میں تنگ آگئی اس سے اب وہ شخص جس کو یہ ساری سٹوڈی پتا چلی اگلے دن وہ سبزی لینے کے لیے مارکٹ گیا کیا دیکھتا ہے کہ یہ چھوٹا بچہ جو ایک دن پہلے ماں کی مار کھا رہا تھا سبزی منڈی میں یہ بچہ نظر آیا اب یہ بچے کو دیکھ کر اس نے کہا یہ تو وہی بچہ جو کل پیٹا جا رہا تھا وہ چھوٹ کر دیکھنے لگے بچہ کر کیا رہا ہے تو یہاں وہاں سے جو لوڈ ہو رہا ہوتا ہے سبزیاں جو لوڈ ہو رہی تھی گھریوں میں تو اس پر سے کئی سبزیاں گر جاتی تھیں وہ ساری سبزیاں جمع کرتا تھا پھر وہ سبزیوں کو جمع کر کے اپنے تھیلی میں بھر کر کسی دکان کے کونے میں جا کر بیٹھ جاتا فٹ پارٹ پر اور سبزیاں بیچا کرتا تھا وہ اب وہ آدمی اس کو فالو کر رہا ہے یہ سٹوری کیا ہے اب سٹوری یہ ہے کہ وہ جیسے اسکل گیا اب لیٹ پہنچا دوبارہ تو اسطاز صاحب دے گا ہاتھ نکالو ہاتھ نکالے اس کی مار پڑی وہ رویا تو وہ آدمی اس کو ہمدردی پیدا ہے سر کیوں مار رہے آپ اس کو کہا یہ روزہ نہ لیٹ آتا ہے اس کو روز مارو روز لیٹ آتا ہے روز مارو روز لیٹ آتا ہے بندہ ہے گدہ ہے مانتا ہی نہیں ہے کوئی بات اب اس کی سمجھ میں تو ساری کہانی آ گئی تھی کہ یہ ہے کیا اس نے تیچر کو کہا کہ آپ ایک کام کریں میں آپ کو انشاءاللہ اس کے تعلق سے کچھ بیان کروں گا اگلے دن اس کی ماں نے بھیرے سے مارا پیٹا وہ ہی کپڑے میں لے کر کے سارا حساب کتاب بنا کر وہ گیا تھا اس نے اس کی امہ کو کہا کہا اس کو مارو روز نہیں میری بات سنو میں آپ کو کچھ بتانا چاہتا ہوں پھر وہ بچہ صبح جب اسکول کے لیے نکلا اس نے اس کی امی کو کہا کہ آپ فنا جگہ پر آ کر دیکھے کیا ہو رہا ہے اس کی ماں کہیں چپ کر اب دیکھ رہی تھی بیٹا کیا کر رہا ہے اس سے فون کر کے استاد صاحب کو بلائے تیچر کو کہ ذرا آ کر دیکھیں کہ بچہ کیا کر رہا ہے اب دونوں کونے میں کہیں ہیں لگ لگ پلیسمنٹ کر دی اور چپ کر دیکھ رہے تھے تیسرا یہ آدمی تھا جو ان کو دکھا رہا تھا اب وہ اچھا وہی روٹین وہی سبزیاں جمع کرنا سبزیاں کو تھیلی میں ڈالنا سبزیاں بیچنا کپڑے میلے ہو جانا پھر وہ لیٹ گئی ہے اسکول اب وہ تیچر تو دیکھے رہا تھا اسے پہلی بار دکھا تھا کہ ہو کیا رہا ہے بچہ یار یہ تو مجبور ہے جیسے بچہ اسکول گیا جا کر اس نے کلاس کے اندر بینچ پر اپنا بیگ رکھا سر کے پاس کے ہاتھ نکال دیا مارو وہ مارو رہے کے بجائے وہ تیچر نے بچے کو اپنے سینے سے چپٹا لیا خوب رویا اتنے میں وہ آدمی بھی آگے جو ساری رحمدلی والے سارے وہ معاملات کر رہا تھا بٹا یہ بتاں تو کر کیا رہے تھے میری ماں جو ہے نا وہ گھروں کے کام کر کے ہمارا گھر چلاتی ہے میں دیکھتا ہوں کہ میری ماں کے کپڑے پھٹ جاتے ہیں اب میرے پاس اتنے پیسے تو ہی نہیں کہ میں اپنی ماں کو ایسا چادر یا ایسا کپڑا یا ایسا لباس دلا سکو کہ میری ماں کے کپڑے صحیح ہوں تو میں یوں سبزیاں بیچ کر یہ سب کرا کر پیسے جمع کرتا ہوں اور آج مجھے اس شخص نے یہ کپڑا دے دیا ہے جس کے لئے میں اپنی ماں کے لئے ایک سوٹ سلا ہوں گا کہا بیٹا پھر اس کی پیمنٹ کہا سے کرو کہا پھر اسی طرح سبزیاں بیچتا رہوں گا پھر سلائے کے پیسے دوں گا اور اپنی ماں کے لئے میں ایک رباس دوں گا تاکہ میری ماں اپنے بدن کو صحیح چھپا کر لوگوں کے گھروں کے کام کر سکے میں اسی لئے میری ماں کی بھی مار کھاتا ہوں اپنے ٹیچر کی بھی مار کھاتا ہوں میں سب کچھ کرتا ہوں تاکہ میں اپنی ماں کا ایک اچھا سا لباس سلوانے میں کامیاب ہو جاؤں گریب گھرانا اپنا گھر کیسے چلاتا ہے یہ بعض وقت ہمیں پتا ہے نہیں جلتا یہ سفید پوش فیملیز کی سٹوریز ہوتی ہیں یہ وہ لوگ نہیں ہوتے جو سڑکوں پہ جا کر مانگنے کیلئے کوششے کرتے ہیں